اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہن سکے بیسل زہروف کو موت کا سودہ گر کہا جاتا تھا لوگ انہیں اپنے وقت کے سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں شمار کرتے تھے لیکن بیسویں صدی کے اوائل میں دنیا کے سب سے بڑے اسلا فروش بیسل زہروف کی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں زہروف اپنے وقت کے سب سے زیادہ دولتمند افراد میں سے ایک تھے لیکن ان کی زندگی اتنی خفیہ تھی کہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ اصل میں کس ملک سے تھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یونان سے تعلق رکھتے تھے وہ چھے اکتوبر 1948 کو سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہوئے تھے پیدائش کے وقت ان کا نام واسیلیو سکریاس تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ایک تاجر تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے کمبے نے سن 1820 سے 1850 کے درمیان یونانیوں کے خلاف شروع ہونے والے ظلم و ستم کے دوران کچھ سال روس میں جلا وطنی کی زندگی بھی ازاری تھی شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے زہروف دراصل ایک روسی شہری تھے عام خیال یہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں واپسی سے قبل ان کے خاندان نے اپنی رکنیت زکریاس کو تبدیل کر کے زہروف رکھ لی اور کسٹنطنیہ میں یونانی آبادی کے قریب تطولہ میں آباد ہو گئے ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق ان کا کمبہ انتہائی غریب تھا خاندان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زہروف کو وہ چیزیں کرنی پڑی جو بچوں کے لیے موضوع نہیں تھی زہروف کم عمری سے ہی متنازع تھے وہ سیاہوں کو توائفوں کے علاقوں میں لے جایا کرتے تھے اس کے بعد وہ آگ بھجانے والے محکمے میں کام کرنے لگے ان کی سواں عمری لکھنے والے ریچرڈ ڈیون پورٹ ہائنس کے مطابق زہروف امیروں کی گاڑیوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے امیر اپنی قیمتی چیزوں کو آگ سے بچانے کے لیے آگ بجانے والوں کو رکم دیا کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے کرنسی کے تبادلے کا کام شروع کر دیا اس بات کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن کہا جاتا ہے وہ سیاہوں اور کسطنطنیہ سے باہر جانے والوں کے لیے جیلی کرنسی کا بندوبست کرتے تھے زہروف کے بارے میں ان کے اہل خانہ میں بھی کئی مرتبہ تنازع پیدا ہوا تھا زہروف اس وقت 21 سال کے تھے وہ اپنی تعالیم مکمل کر کے برطانیہ سے واپس آئے تھے واپس آنے کے بعد وہ اپنے چچا کے ساتھ کام کرنے لگے ان کے چچا کا استنبول میں لباس کا بڑا کاروبار تھا انہوں نے زہروف کو اپنی کمپنی کے نمائندہ کے طور پر لندن بھیجا لیکن دو سال بعد ہی انہوں نے زہروف پر غبن کا الزام لگایا تنازع بڑھتا گیا اور زہروف کو گرفتار کر لیا گیا یہ معاملہ عدالت تک پہنچا اور مقدمے کی سماعت ہوئی جنانی برادری کا خیال تھا کہ کمپے کے اندر کے تنازع کو برطانوی عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے تھا زہروف کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ کہ وہ عدالت کے دائرہ اختیار میں رہیں گے اور غبن کی رقم ادا کرتے رہیں گے لیکن آزادی ملتے ہی زہروف نے اپنا نام بدلا اور جنان کے در الحکومت انتس چلے گئے اسلاح بیچنے کے کاروبار میں ان کا قدم رکھنا ایک اتفاق تھا وہاں ان کی ملاقات مقامی فائنینسر اور سفارتکار اسٹی فیونو سکولو ڈیس سے ہوئی اور دونوں گہرے دوست بن گئے سکولو ڈیس کا ایک سویڈش دوست تھا جو سویڈش اسلاح ساز کمپنی تھورسٹن نوردن فیلڈ میں کام کرتا تھا وہ نوکری چھوڑنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے زہروف سے اپنی جگہ کام کرنے کی سفارش کی اس طرح زہروف ہتیار بنانے کی کمپنی میں کام کرنے لگے سن اٹھہ سو ستتر میں وہ بلکان کے علاقے کے لیے تھورسٹن نوردن فیلڈ کے ایجنٹ بن گئے کمپنی کی توسی کے ساتھ ان کا غلبہ بھی بڑھتا گیا سن اٹھہ سو اٹھاسی میں حیرم اسٹیونس میکسم آٹومیٹک مشین گن کے موجد نے اپنی کمپنی میکسم گن کمپنی کو نوردن فیلڈ کے ساتھ سم کر دیا زہروف کا بھی رتبہ بڑھا اور وہ نئی میکسم نوردن فیلڈ گنز اینڈ ایمیونیشن کمپنی لیمیٹڈ کے مشرقی یورپ اور روس کے نمائندہ بن گئے اس وقت بلکان کے ملکوں ترکی اور روس کے مابین سیاسی اور فوجی تناؤ اروج پر تھا ایسی صورتحال میں تمام ممالک اپنے ہمسایہ ملک کے حملے سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت میں بہتری کرنا چاہتے تھے زہروف کو اسلح فروخت کرنے کا ایک سنہرہ موقع ملا جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا سن اٹھہ سو ستانوے میں برطانوی ویکرز سنز اینڈ کمپنی نے میکسم نوردن فیلڈ کو خرید لیا اور اس کے ساتھ ہی زہروف کے کام کا دائرہ اور وسیع ہوا اور ان کا غلبہ بھی بڑھا زہروف نے نئی کمپنی ویکرز سنز اور میکسم انیس سو گیارہ میں کمپنی کا نام تبدیل کر کے ویکر لیمیٹڈ کر دیا گیا تھا کہ کاروبار کو کامجاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا سال انیس سو اٹھائیس تک انہوں نے اس کمپنی میں کام کیا اسلح بیچنے کا ان کا مقبول ہتھ کنڈا کشیدہ تلقات والے ممالک کے مابین دشمنی بڑھانا اور پھر دونوں کو فوجی سمان اور فوج کی گاڑیاں فروخت کرنا تھا ایک معروف مثال نورڈ نلفٹ آبدوز کی ہے آسان قسطوں پر اس رقم کی آدائیگی کی شرائط پہ زہروف جنانیوں کو اس کا پہلا مادل فروخت کرنے میں کامجاب رہے اس کے بعد انہوں نے ترکی کو بتایا کہ جنان کی اس آبدوز کی وجہ سے ان کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس طرح ترکی کو دو آبدوزیں خریدنے پر راضی کر لیا اس کے بعد انہوں نے روسیوں کو راضی کیا کہ تین آبدوزیں بحریہ اسود کے خطے میں ایک بڑا خطرہ ہے اور اس طرح وہ روس کو دو مزید آبدوز فروخت کرنے میں کامجاب رہے ان آبدوز میں سے کسی کا بھی استعمال نہیں ہوا کائنات ضرور کیا گیا تھا تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ آپ دوزوں کے اس مادل میں نقص بھی تھا زہروف کو ایک ملک کو دوسرے کے خلاف اکسانے والا سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے ان پر عظام لگا کہ اس عرصہ میں بہت سی جنگوں کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا زہروف سے متاثر ہو کر کارٹون دی ایڈونچر آف ٹنٹن تخلیق کرنے والے بل جیم کے کارٹونس جارجز ریمی نے باسیل بازاراف کے نام سے ایک کردار بنایا انہوں نے اس کردار کو انیس سو سنتیس میں شائع ہونے والی کتاب دی بروکن ائر میں جگہ دی تھی کتاب میں بازاراف ہمیشہ آپس میں لڑتے رہنے والے دو ممالک سان تھوڈوروس اور نیو وریکو کو جنگ کے لیے ہتیار فروخت کرتا تھا خیال ہے کہ جارجز ریمی انیس سو بتیس اور انیس سو پینتیس میں پیرا گوئی اور بولیویا کے مابین ہونے والی چاکو جنگ سے بھی متاثر ہوئے تھے یورو گوئے کے مصنف جاراوہ سوپو سادہ جنہوں نے حال ہی میں زہروف کی زندگی پر دی مرچٹلا آف دیتھ کے نام سے ایک کتاب لکھی کہتے ہیں کہ یہ ان جنگوں میں سے ایک تھی جس کے لیے زہروف کو ذمہ دار سمجھا جاتا تھا روس اور جپان کی جنگ میں جو سن انیس سو چار اور انیس سو پانچ میں ہوئی تھی اس کے علاوہ ایشیا اور افریقہ میں برطانوی استعمار کے خلاف بغاوت بھی زہروف کے سر ہے یہ سچ ہو یا نہ ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں ہونے والی جنگوں سے زہروف کو بہت فائدہ ہوا اور انہوں نے اس سے کافی دولت کمائی وہ اسلاح بیچ کر عرب پتی بن گئے تھے ان کی ذاتی زندگی بھی تنازات کی زد میں رہی زہروف نے اپنی پہلی بیوی کو برطانیہ میں چھوڑ دیا اور انہیں طلاق دیئے بغیر ہی امریکہ میں دوبارہ شادی کر لی ان کی تیسری اہلیہ ماریا دی پلار مگور تھی اور وہ سپین کی سب سے دولت مند خواتین میں سے ایک تھی ان کی شادی ہسپانوی شاہی خاندان کے ایک شخص سے ہوئی تھی ماریا اور زہروف کے درمیان غیر شادی شدہ تعلقات تھے سال 1923 میں ماریا بیوہ ہو گئیں جس کے بعد ان دونوں نے شادی کر لی لیکن شادی کے تین سال بعد ہی ماریا بھی اس دنیا سے چل بسیں اس کے بعد زہروف نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور مناکو کے مونٹے کارلوں میں عباد ہو گئے یہاں وہ کسینوں چلایا کرتے تھے حالانا کہ انہوں نے خود کبھی جوا نہیں کھیلا تھا زہروف کا انتقال 27 نومبر 1936 کو 87 برس کی عمر میں ہوا تاریخ میں اپنے برے عمال سے یاد کیے جانے والے زہروف کو پہلی جنگ عظیم میں نمایہ شراکت کے لیے عزاز سے نوازا گیا تھا دوست ممالک کے عالی عہدے دار اجنٹ کی حسیت سے انہوں نے یونان کو دوست ممالک کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا جنگ کے بعد فرانس نے ان کی خدمات کے باعث ملک معزز لیجن آف آنرز میں ایک عالی افسر بنا کر ان کی خدمات کو تسلیم کیا برطانیہ نے انہیں نائٹ کے لکب سے نوازا جس کی وجہ سے وہ سرباصل زہروف کے نام سے جانے جاتے ہیں